بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھاسہ نہیں آپ کو مل سکیں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کی ضرورت ہیں جاتے جنات یا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی کاروباری بندش کاروباری مسئلہ رشتوں کے بندش رشتوں کا مسئلہ یا کسی اپنے پیارے کو پانے کا مسئلہ ہو عمل کو عمل کی طرح کریں تو کامیابی ہے وظیفے کو وظیفے کی طرح جو طریقہ بتایا جائے اس طرح کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آج بہت پیارے عمل کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ جیسا بھی آپ وظیفہ یا جو بھی آپ کو اپنے بارے میں پتا کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیس سے شروع کرتے ہیں نرم دل پر آگ حرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس چیز پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے جو خوز زیادہ قریب ہیں ان سے نرم سلوک رکھتا ہے ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے ملامت نہیں رکھتا دل میں بوز اور کینا نہیں رکھتا اور ان کے لئے سہولت مہیا کرتا ہے یعنی ان کی مدد اور امداد کرتا ہے اور آج جو میں غزیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغامے آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جیزا کے کرونا وائرس کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ مدارس ہیں کم اس کم پانچ مدارس ہمارے پاکستان میں ہیں دو مدارس ہمارے باہر کے ملک میں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے جو مدارس میں آپ جو ہیں صدفہ و خیرات یا اتیات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ٹونے کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہماری میل پر فیس بک پر ہماری چینل پر ٹوٹر پر ایسٹرگرام پر آپ جہاں پر بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ سب کا بھلا سب کی مدد ہو ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے میرا مقصد صرف آپ تک یہ بات منچانا ہے باقی اللہ پاک سب بہتر کرنے والا ہے سب بہتر جاننے والا ہے ٹھیک ہے آج کے بہتر پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سرما یا کاجل بتایا کہ آپ نے اس کا جو ہے اگر آپ جادوی کاجل یا جو آپ سرما تیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے اگر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بہت صبردست اور بہت نایاب یہ عمل ہے آج بھی اسی طرح کا عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور استعمال کرے بازار سے مرگی کا کبوتر کا پر آپ کو ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ نے اس پر کی مطلب کہ جو مرگی کا پر ہے یا کبوتر کا پر ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل سب اس کے پر سے نہ اتار لینا مطلب کہ جو اس کے بال ہوتے ہیں یا جو پر کے پر ہوتے ہیں وہ سارے آپ اتار لینا اس کے اندر سے نہ ایک سلائی سے نکلے گی بلکل ایسے وائٹ سکلے گی وہ آپ کو بس اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آج جو میں آپ کو کاجل بتانا جادوی سلمہ بتانا بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے رکھیں آپ یقین مانیں کہ اس کا طریقہ تین دن کا ہے عمل تین دن کا ہے سورہ کاؤسر کا یہ وظیفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین سو اکتالیس مرتبہ سورہ کاؤسر آپ نے پڑھنی ہے وقت عشاء کا یا تحجد کا یا فجر کا ٹھیک ہے یا پھر زوال سے بعد کا وقت ہو پیر جمعہ جمعہ رات اور بودھ کا یہ وظیفہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے پر کا جو میں نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرما ہے یا کوئی کاجل ہے اس کی پن ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی آپ نے نہ خود بھی کیا نہ کسی اور نہیں کیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیکن جو پر کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے پر جگہ آپ اتار دیتے ہو تو اس کا سینٹر کا حصہ وہ بہت سپردست بہت نایاب ہوتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ سلائی بنائیں ٹھیک ہے جس سے سرمی کے اندر یا کاجل کے اندر لگ ہوتی ہے بین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کریں اور پھر اس کا جو ہے آپ یقین مانیں اگر یہ طریقہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ خود مجھے دعائیں دیں گے آپ میں صرف کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تین دن پڑھائی کرنی ہے سورہ کوسر کی پڑھائی کرنی ہے اول آفید روشیف کے ساتھ پرہے سوڑا سا کرنی جئے گا کچھا در ایک لسن پیاس آپ نہ کھائیں ٹھیک ہے صرف یہ چیز چھوڑ دیں پکا وہاں کھا سکتے ہیں کچھا نہیں کھائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی آپ نے کاجل سرمے کے اوپر دم کرنی ہے اب اس کو آپ نے جب آپ سرما یا کوئی کاجل یا کوئی مطلب کہ آپ دم کر بھی لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ اگر آپ کو پر مل جاتا ہے مرگی کا پر مل جاتا ہے آپ نے اس کے پر کی جو سلائی کے وقت جو آپ نے پر اتارے ہوں گے وہ بھی آپ نے سنبھال کے رکھ لینا ہے پڑھائی کے دوران ان کو بھی رکھنے ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھائی کے دوران رکھنے لیکن اس کے پر دم نہیں کرنا پڑھائی کے دوران رکھنے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرما ٹھیک ہے اور جو کاشل ہے اس کے پر آپ دھم کر لیں سلائی کے اوپر لازمان دھم کریں تصور میں آپ نے جن کو آپ پکار نہ چاہتے ہیں جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں جن کو مساخر کرنا چاہتے ہیں جن کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے لگی ہوں اپنا نام پہلے لیں گے پھر آپ نے اپنی والدہ کا نام آلہ خوب پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر امہ ہوا آپ یہ لے سکتے ہیں لاسٹ ہی اس کا نام نہیں اکس دفعہ ہم پہلے اس کا نام نہیں پہلے امہ ہوا یا والدہ کا نام پھر لاسٹ ہی اس کا نام آپ یہ لیں اور ڈم کریں جب آپ ایک سو مرتبہ سورہ کو اثر پڑھ لیں جو ہے سرمے پہ بھی دم کریں سلائے پہ بھی دم کریں پروں کے جو چھوٹے پیسز جو پر آپ نے اتارے ہوں گے اس پہ بھی دم کریں اب آپ نے جو پر ہے نا اس کو تو کسی گملے میں کسی مٹی میں آپ نے دفن کر دینا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی اونچی جگہ پہ یا کسی ہوا میں اڑا دیں یہ آپ کر لیں کاجل آپ روزانہ ایک سلائے لگائیں یقین مانے اگر کوئی سمندر پار سے بھی دور بیٹھا ہوگا جتنا کاجل سرمہ پہ گہرا ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ سے وہ مسخر ہوگا کسی کے سامنے بھی لگا کے جا سکتے ہیں اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کریں میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تل کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ کسی جگہ پہ تل لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہ تل لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی ہاتھ چہرہ یا پھر گردن یہاں پر کالا نشان لگنا چاہے سرمہ بنا کے سرمے پہ دم کر کے آپ اس کا استعمال کر سرمہ لگا سکتے ہیں کاجل لگا سکتے ہیں اس نہ کر سکتے ہیں صلاحیہ آپ نے بھی جو ہے کبوتر کے پاروالی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے بھی جائیں گے نا یقین مانے پاہل اور دیوانہ اپنا پیارے ناراض ہیں ان کے لیے جن بہین و بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے جو رشتہ اپنی پسند سے چاہتے ہیں اور وہ شریعت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ بہت خود آلہ ہے کسی کو مسخر کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے اگر آپ کسی کاروبار سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے ہیں اگر کسی اپنے پیارے کو ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے بوز پر ملنے ترقی کے لیے یہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہوگی اسے کے لیے اس پہن کو اجازت نہیں اتنا خیال لکھے گا اللہ حافظ